محترم ناظرین کرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوٹیوب کے چینل مخدوم جہاں پر آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم تذکرہ سوفیہ کے سریز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے ملک ہندوستان کی ریاست بحار کی کیپٹل پٹنا کے سلسلے فردوسیہ کے ولی کامل اور عظیم المرتبت بزرگ حضرت مخدوم شیخ منحاج الدین راستی گیلانی فردوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات طیبہ کے چند گوشیں تو آئیے شروع کرتے ہیں حضرت مخدوم شیخ منحاج الدین راستی گیلانی فردوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت آٹھویں صدی ہجری کی شروعات میں ہوئی ایران کے ایک شہر گیلان میں آپ پیدا ہوئے آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک حضرت سید تاج الدین راستی گیلانی ہے اور جدہ امجد یعنی دادا جان کا مبارک نام حضرت سید عبد الرحمن گیلانی ہے حضرت مخدوم منحاج الدین راستی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نصب حضرت سیدنا امام علی رزا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا ہے حضرت مخدوم منحاج الدین راستی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نصب حضرت سیدنا امام علی موسی رزا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوتا ہوا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا ہے حضرت مخدوم اپنے والد گرامی حضرت تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک دن ان کے والد گرامی نے آپ سے فرمایا کہ اے منحاج تمہارا نصیبہ ملک ہندوستان کے ایک بزرگ سے وابستہ ہے جو شرف الدین کے نام سے مشہور ہے محترم سامین کے نام یہ وہی شرف الدین ہے جو سلطان المحققین ملک العارفین حضرت مخدوم جہاں امام شیخ شرف الدین احمد یحیہ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں حضرت مخدوم جہاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت رشد و ہدایت کی کرسی پر جلوہ فرما ہو کر فیوز و برکات لٹا رہے تھے چنانچہ حضرت مخدوم منحاج الدین راستی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گیلان ایران سے ہندوستان تشریف لائے اور صوبہ بحار کے شہر بحار شریف میں جو آج ناللدہ ظلے میں واقع ہے حضرت مخدوم جہاں کی خدمت میں حاضر ہو کر زانوے عدب آپ نے دے کیا حضرت مخدوم جہاں نے آپ کو اپنی محبت و شفقت سے خوب نوازا اور سلسلے فردوسیہ میں مرید کر کے آپ کو سلسلے کی اجازت و خلافت بھی عطا فرمائی حضرت مخدوم منحاج الدین راستی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جب ان کے والد گرامی ہندوستان کے لیے رخصت کر رہے تھے تو ارشاد فرمایا کہ بیٹا جب لوگ تمہیں میرے نام سے بولانا شروع کریں گے تو سمجھ لینا کہ میرا انتقال ہو گیا ہے چنانچہ حضرت جب بحار شریف میں اپنے پیر و مرشد مخدوم جہاں کی خدمت میں رہ رہے تھے تو اچانک سے ایک دن حضرت مخدوم جہاں نے انہیں راستی بیعہ کہہ کر آواز دی راستی بیعہ کا معنی ہوتا ہے راستی ادھر آو تو آپ رونے لگے جب لوگوں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو وجہ پوچھی تو آپ نے وجہ بیان کی کہ آج سے میں اپنے والد بزرگوار کے سائے سے محروم ہو گیا یعنی میرے والد اب اس دنیا میں نہیں رہے اولیاء اکرام کی شان ہی جدہ گانہ ہوتی ہے رہتے ہیں ہندوستان میں اور خبر دیتے ہیں ساتھ سمندر بار کی یہ شان ہے حضرت مخدوم راستی کے پیر و مرشد اور ہم سب کے رہبر و رہنما سلطان المحققین مخدوم جہاں امام شیخ شرف الدین احمد یحیہ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حضرت مخدوم منحاج الدین راستی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ہی باکرامت اور صاحب تصرف بزرگ تھے آپ کے بارے میں یہ واقعہ بڑا ہی مشہور ہے کہ جس دوران صوبہ بیہار کے زلہ جہان آباد اور گیا کے درمیان مخدوم پور میں جو ایک پہاڑ ہے جسے برابر کی پہاڑی بھی کہا جاتا ہے اسی پہاڑ پر حضرت مخدوم منحاج الدین راستی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسلسل تین سالوں تک سخت ریاضتوں اور مجاہدوں میں مصروف تھے تو اسی دوران ایک دن جب آپ کو دیکھ کر ایک شیر نے غراتے ہوئے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو شیر کی اس جرعت کو حضرت نے بھاپ لیا اور اپنی جوتی اتار کر اس شیر کے سر پر ایسا مارا کہ شیر کا سر لہو لہان ہو گیا اور وہ شیر فوراں ہی مر گیا حضرت مخدوم راستی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسے ہی پھلواری شریف کی سرزمین پر قدم رکھا تو آپ کی برکت سے یہاں خوشحالی آ گئی آپ نے یہاں دین مطین کی عالی خدمات انجام دی جس کے نتیجے میں لوگ کفر و شرک اور زلالت و گمراہی کی راہ سے توبہ کر کے آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے حضرت مخدوم نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ایک خانقہ اور مسجد کی بھی بنیاد رکھی لیکن آخر کار وہ عظیم مجاہد اسلام صفیر امن و سلام رہبر شریعت شیخ طریقت خلیفہ مخدوم جہاں حضرت مخدوم انا و شیخ انا سید شاہ منہاد الدین راستی گیلانی فردوسی رحمت اللہ تعالی علیہ انتیس زلہجہ سات سو ستاسی ہجری میں اس دار فانی کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے آپ کا یہ آستانِ آلیہ صوبہ بحار کی راجدھانی پٹنا سے تقریباً آٹھ کلومیٹر پچھم کی جانب پھلواری شریف میں ٹم ٹم پڑاؤ کے پاس موجود ہے جہاں دن رات اللہ کے فضل و کرم سے رحمت و نور کی بارش ہوتی رہتی ہے